بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا جائے گا. آپ کا ٹیسٹ کیا منفی آتا ہے؟ کہ مصبط آتا ہے؟ آپ کو چیک کیا جائے گا. جی میرے بھائی غیر ملکیوں کو درجنوں کی تداد میں اکٹھا کیا گیا. اس بات کو سنا کر کے آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا کرونا وائرس کا کیا مصبط آتا ہے؟ کہ منفی آتا ہے؟ اگر مسوت آتا ہے تو آپ کو ہسپٹل شفٹ کیا جائے گا اگر منفی آتا ہے تو آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں اپنے کام پر جا سکتے ہیں تو اس بات کو سنا کر درجنوں غیر ملکیوں خارجی بھائیوں کو اکٹھا کیا گیا جب وہ سب بھائی درجنوں کی تداد میں اکٹھے ہو گئے تو پھر انہیں ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا اور بعد میں ان بھائیوں کو اس ٹائم پتا چلا جب انہیں جہاد میں بٹھایا جا رہا تھا جی میرے بھائی ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں عرب نیوز کے نام سے ایک ٹویٹر پیج ہے جی جس کے دو لاکھ چوہتر ہزار گالبن گالبن فالورز ہیں ان کے جو کہ کافی بڑی تداد ہے اور یہ کافی بڑا پیج ہے تو ان کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان لوگوں نے آج یہ خبر شیئر کی تھی کہ قطر میں درجنوں غیر ملکیوں کو اکٹھا کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ابھی کہ پھر انہیں ٹیسٹ کے بہانے سے لیکن انہیں پتہ اس ٹائم چلا جب انہیں جہاد میں بٹھا کر ان کے وطنوں میں واپس بھیجا جا رہا ہے جی میرے بھائی یہ قطر سے ایک خبر آئی ہے جی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مزید اس کے متعلق تفصیلات جیسے ہی مجھے پتہ چلیں گی کسی اور اچھے پیج جو ٹویٹر پر موجود ہے یا ان کے جو اکان ویسے جوازات وغیرہ یا اور کوئی بھی ویب سائٹیں ہیں ان سے جیسے ہی اس خبر کی تصدیق کی جائے گی تو میں آپ کے ساتھ اور بھی اس کے متعلق رہنمائی شیئر کروں گا ابھی تک یہی پتہ چلا ہے کہ ان افراد کو جو کہ درجنوں کی اتداد میں اکٹھا کیا گیا تھا ٹیسٹ کے بہانے سے انہیں جہازوں میں بٹھا کر ان کے ملکوں میں واپس بھیجا جا بھیج دیا گیا ہے یہی لکھا ہوا ہے یا بھیجا جا رکھا ہے تو ابھی اس خبر میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں تو میں آپ کے ساتھ وہ خبر بھی ضرور شیئر کروں گا